امتیاز سپر مرکیٹ آئے ہیں ہم اپنی منتری گروسری کرنے کے لئے جو گروسری ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ہی شیئر کر رہی ہوں ویڈ پرائز تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے یہ ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے نا مہینے میں ہم لوگ صرف تین کلو استعمال کرتے ہیں اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو این ایدر ولوگ کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو ہماری سواری جا رہی ہے یہ پہنچ گئی امتیاز سپر مرکیٹ آئے ہیں ہم اپنی منتری گروسری کرنے کے لئے اور یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں چیزیں بک نہیں رہی ہیں بٹ رہی ہیں یعنی کوئی بانٹ رہا ہے ایسے لوگ جوگ دجوہا رہے ہیں گاڑیوں کا رش دیکھیں کوئی پارکنگ نہیں ہے ٹرالی کوئی فالی نہیں ہے اور اندر جا کے آپ دیکھیں یہ ٹرالی پہ ٹرالی چڑھی ہوگی گزرنے کا رستہ نہیں ہے یہاں سے تو اتنا نہیں پتہ چلتا آگے چل کے پتہ چلتا ہے اور امتیاز والے بھی اتنے کوئی ہوشیار ہے جو مزے مزی کی چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر بچوں کی فیوریٹ بچے تو کیا بڑے بھی یہ دیکھ کر لجا جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر بچے تو کرتے ہی ہیں تو یہ انہوں نے بلکل بلکل فرنٹ پہ رکھی ہوئی ہے جیسے آپ انٹرو ہوتے ہیں آپ کے سامنے یہ اتنی مزے مزی کی چیزوں کا پہاڑ لگا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ساری کی ساری اٹھا کے اپنی ٹرالیاں رکھوں لیکن آپ نے اس میں سے ایک بھی چیز نہیں لی اپنے دل پہ پتہ رکھ کر آگے بڑھتے گئے اور جو ہے نا آگے میں یہاں جا رہی ہوں جو ہے نا اپنے ریے رستہ نکالتے ہوئے رستہ ہے نا یہ دیکھیں ٹرالی کے ساتھ ٹکر لگ گئی اور میں پہنچ گئی برش لینے برش اب کون سا لوں یہاں سیلیکٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے آپ کو ساتھ ساتھ پرائز بھی دکھا رہی ہوں جن کو چاہیے ہو وہ ذرا زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہاں پر تو اس میں زبانی زبانی نہیں شیئر کروں گے پرائزز جہاں جہاں میں نے ویڈیو شوٹ کی ہے وہ پرائز پہ رکھ کر ہی شوٹ کی ہے تو اس لیے میں وہ چیزیں لازمی دکھا رہی ہوں جہاں پر میں نے پرائزز کے ساتھ چیزوں کو شوٹ کیا ہے تو یہ آ گیا پلاسٹک کا سمان باقی جو گروسری ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ہی شیئر کر رہی ہوں ویڈ پرائزز تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تو یہ سمان ہے پلاسٹک کا اور ویسے پلاسٹک کا ان کا سمان واقعی کافی اچھا تھا پہلے تو یہاں سے غائب ہو چکا تھا اس فلور سے اب دوبارہ سے انہوں نے اس فلور پر رکھ دیا ہے اور چیزوں کی پرائزز بھی کوئٹ مناسب ہے بہت زیادہ کم نہیں ہے لیکن صحیح ہے تو ہم نے اس میں سے ایک باسکٹ لی کتنے کے لیے وہ آگے چل کے بتائیں گے اور یہاں فروٹ دیکھیں فروٹ بھی کافی فریش تھے اور میں ساتھ ساتھ پرائز بھی دکھانے کی کوشش کر رہی حالکہ یہاں پر مجھے کسی نے کہا بھی کہ یہ علاو نہیں ہے آپ دکھا رہی ہیں پرائزز میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں ابھی نہیں دکھاؤں گے جہاں جہاں سے مجھے موقع ملا میں نے آپ کے لیے پرائزز جو ہے نا وہ سارے شوٹ کے لیے ہیں یہ ہے سبزیاں سبزیاں بھی خاصی فریش ہیں ویسے سامان یہاں پر فریش ہوتا ہے کیونکہ یہ پورا الکنڈیشنڈ ہوتا ہے اور یہاں پر جب میں نے ٹماتر دے کے تو ٹماتر تو مجھے لے نہیں تھے کیونکہ اچھے پرائزز پر جو آگئے ہیں پچھلے دنوں کافی مہنگے چل رہے تھے ون فیفٹی ٹو ہنڈرڈ اس طرح سے چل رہے تھے تو ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے کم ہو گئے ہیں تو ون ٹوئنٹی پر آگئے تھے میں نے کہا فٹا فٹ سے لے لو ورنہ تو حس bowling نے پھر منہ کر دینا ہے کہ نئی نہیں مہنگے ہیں لیکن آج مہنگے نہیں تھے فریش بھی بہت تھے اور جو ہے نا پرائز بھی کم ہو گئے تھے تو ہم نے انہیں لے لئے اور ویسے میں بھی مزاق کر رہی ہوں ہزبڑ نہیں منع کرتے میں بھی کہتی ہوں کہ جو چیز مہنگی ہو وہ نہیں لینی چاہیے ان چیز کا بائیکارٹ کر لینا چاہیے کچھ دنوں تک تاکہ وہ جو ہے نا چیز کی قیمت واپس اپنی جگہ پہ آ جائے تو یہ مہنگائی کرنے کے لیے ہی انہوں نے جو ہے نا چیزیں اوپر چڑھائی بھی ہوتی ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد سستی کر لیتے ہیں تو یہاں پھر آ گئے ہیں میٹ کا سیکشن گوشت ہم لے رہے تھے یہاں سے ہم نے گوشت بھی لیا اور میں نے یہاں پہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا ساتھ ساتھ پرائز شوٹ کیے ہیں لیکن چونکہ میں فرنٹ سکرین پہ دیکھ نہیں رہی ہوتی ہوں تو سم ٹائم پرائز سیز شوٹ ہو جاتے ہیں سم ٹائم پر میس ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے معذرت تو یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو جو سمان ہے نا وہ آپ خود ہی ویڈیو کو زوم کر کے جو ہے نا پرائز وہ لے سکتے ہیں امتیاز کے پرائز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی بھی نہیں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لو بھی نہیں ہوتے ہیں اور چیزیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں فریش ہوتی ہیں کالٹی چیزوں کی اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ ہائی فائی بھی نہیں ہوتی ہے اور بہت بیکار بھی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ جھینگے تھے جھینگے مجھے اچھا لگتے ہیں لیکن ابھی تک میں نے گھر میں بنائے نہیں دل کر رہا تھا لیکن یہاں یہ بلکل یلو یلو سے لگ رہے تھے میں نے کہا یا تو یہ صاف نہیں ہوئے ہیں یا پھر یہ پرانے ہیں یا جو بھی ہے تو نہیں دل کیا وہ بلکل وائٹ وائٹ برف جیسی جو جھینگے ہوتے ہیں وہ نہیں نظر آئے مجھے تو پھر میں نے کہا نہیں نہیں لیتے ہیں پھر ہم لوگوں نے وہی اپنا جو بوشت کیمہ وغیرہ ہم لیتے ہیں وہ ہم نے لیا اور ساتھ میں میں نے آپ کے لئے فود بھی کیا یہ ہے ہمارا گروسری کا سمان منتلی اور یہ ہے ہماری ٹرالی جو کہ باہر آ چکی ہے ہم اس بار آٹھا بھی ساتھ یہی سے لے لیا ہے اور یہ رہی میں اپنا دوخٹہ سنبھالتے ہوئے دوخٹہ بہت زیادہ آگے پچھو ہوتا ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پر سمان بھی ساتھ ہو پرالی نہیں سبھال رہے ہو تو چلو ہمارا رکشہ آرہا تھا رکشے تک میں یہاں پہ کھڑی تھی اور یہ ہم پہنچ گئے اپنے دھر پکڑ لو یہ تو بہت سخت ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جس دن گروسری کرنے جاتے ہیں اس دن واپسی پہ پارٹی کرتے ہیں تو ہماری چل رہی ہے پارٹی نینی سخت بھی ہے چاہے چاہے میں میری چاہے میں شیئر کالو سب کی چاہے میں شیئر کالو تو یہ ہے جی ہماری گروسری منتلی گروسری آٹا تو میں نے آپ کے سامنے دال ہی دیا اس بار یہ والا آٹایا ہے اور یہ ہمیں دو تھے لیا اور بھی لانے پڑیں گی صرف دس دن تک چل جاتا ہے یہ ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے نا مہینے میں ہم لوگ صرف تین کلو استعمال کرتے ہیں جو کہ حضبن کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں کہ کیا واقعی میں مہینے میں تین کلو جو کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں یہ زیادہ ہے یا کم ہے اور اگر آپ بھی اس سے کم استعمال کرتے ہیں تو میں اسے ضرور شیئر کریں تاکہ میں بھی پھر وہ طریقہ اختیار کروں کوشش تو ہے کہ کم سے کم استعمال کریں یہ بہت ہی انہیلڈی چیز ہے یہ ہے مونکی دال جو کہ حضبن کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے تو یہ ایک کلو آتی ہے ہمارے گر ہر مہینے اور یہ ہے چنہ دال چنہ دال ہم لوگ کھاتے بھی ہیں سالن بھی بنا لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ استعمال اس کا صرف شامی میں زیادہ ہوتا ہے اچھے یہ ہے چنہ کبھی ہم بلیک چنہ لاتے ہیں کبھی وائٹ چنہ لاتے ہیں آج کل جو بلیک چنہ ہے وہ ذرا ایکسٹرا سخت سا آ رہا ہے کچھ زیادہ ہم صحیح والا نہیں ہے تو اس لئے پھر یہ والا چنہ لکھے آئی میں اور یہ پنک سالٹ جو ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں لال میچ پاودر حلدی باورڈر ختم تھا وہاں پہ تھا نہیں شان کا اور دوسری جو ہے وہ اتنے اچھے ہیں نہیں تو اس لئے میں نے کہا چلو وہ رہنے دو اگر شان کا نہیں ہے لال لوگیاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم لوگ کھاتے ہیں ہمارا بہت فیوریٹ ہے ایک کلو وہ لے کر آتے ہیں چائے پیتے ہیں چائے کی شکین ہو تو پھر الائچی تو مست ہے اور زیرا بس ختم ہونے والا تھا اس لئے میں لے آئی باقی میرے جو سکے مسالے تھے وہ تھے تو اس لئے میں زیادہ نہیں لائی اور یہ ہے ماشکیڑال یہ بھی ہم شوق سے کھاتے ہیں تو اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ لمبا چھوڑا ہمارا گروسری کا سمان نہیں ہوتا میرا برش خراب تو وہ بھی لے کر آگئی ویم بار ایک پڑا ہوا ہے تو یہ ایک لے کر آئی ویسے دو لے آتے ہیں سکرابر وغیرہ بھی تھے تو وہ لینے تو تھے لیکن وہ نظر نہیں آئے اور صرف پاکی نہانے کا ساون اور شیمپو ابھی ہے تو اس لئے میں نے کہا چلو وہ اگلے استعمال ختم ہو جائیں گے پھر لے کر آئیں گے تمارٹر کوئی ایک سو بیسر روپے کلو تھے تو اس لئے پھر لے آئی کیونکہ آج کل تمارٹر ویسے تو بہت مہنگے جل رہے تھے ابھی ہو سکتے ہیں خصصتے ہو گئے ہوں یہ بمکن یہ ہزبن ہی بنائیں گے انہوں نے کہا کہ اس کا میں حلوہ بناوں گا کیونکہ مجھے اس کا بنانا بھی نہیں آتا ہے انہوں نے ہی حلوہ آتا ہے نہیں کبھی بنایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کا بناتے ہیں یہ ہے جی ہمارا پمکن اور میں اس پر نکالتی ہوں کیونکہ میں نے ان کو میں اس میں ڈالنا ہے صرف اٹھا دوں اس کی سمیل آئے گی پھر اور سابون بھی اٹھا دوں اور یہ میں نے دی ہے شملہ مرچ اور اور یہ بھی یہ کھیرہ اور یہ میں نے باسکٹ لی ہے یہ میں نے لی ہے ایک ون فیفٹی اب میں چیک کروں گی پرائز لسٹ میں ون فیفٹی ہی کی ہوگی شاید تو یہ مجھے ضرورت تھی اس کی برتنوں کے لیے بھی اور سبزی فروٹ کچھ بھی رکھو اور یہ تھوڑی سی لمبائی میں ہے نا تو فریج میں بہت اچھی آ سکتی ہے اگر فروٹ رکھنا ہو اندر رکھنے والا فروٹ ہو تو بڑی بھی ہے اچھی ہے اور کالیٹی بھی اس کی اچھی ہے اور پرائز بھی اس کے بہت ہی مناسب تھے میرے خیال سے تو مناسب تھی کیونکہ لوکل بھی ابھی دو دو سو کے باسکٹ آتی ہے دو سو سے بھی اوپر کے آ رہے ہیں تو ایس کائیٹ گوڈ فلاسٹک اس کا کافی اچھا تھا یہ جب فرس ٹائم سوار میں میں آئی تھی نا تب ہی مجھے پسند آئی تھی لیکن اس وقت پھر بتا نہیں میں نے کیوں نہیں لی میں نے سوچا تھا کہ میں تیم لوں گی لیکن آج بس میں نے ایک ہی لے لی میں نے کہا خامخہ کھلارا بنتا ہے تو بس اتنا ہی بہت ہے تو یہ ہے جی ہماری گروسری اور یہ ساتھ میں ایک ایک ایکسٹر چیز آگئی اس طرح کوئی نہ کوئی اچھی چیز جو اچھی کھولیٹی کی ہوتی ہے اور پرائز بھی اچھی ہوتی تو میں وہ بھی ساتھ لے لیتی ہوں تو یہ ہے ہماری منتلی گروسری ویڈ پرائز آئے ہوب کہ آپ کو آج کا ولاغ پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اپنے فرنز اٹھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں ٹک کیر اللہ حافظ